تو اب ہم دلشال صاحب سے بزارج کریں گے ایک دو میٹ کے لیے وہ تشریف لائیں اور یہ بھی پرانے شہر ہی ہے یہاں پرانے پاکستانی اور اپنے خیالات و جذبات کا یہ ہم لوگ وہاں لوکل ایک پارک ہے ویسٹم پارک وہاں کبھی کبھی کوڈ کے دوروں کٹھے ہوتے تھے چھوٹا سا مشاعرہ کر لیتے تھے ایک دوسری دل کی بڑا سنا کرتے تھے تو پلیز تشریف لائیں صرف مختصر وقت کے لیے تو جناب دلشال صاحب ماشا اللہ مجھے شاہری تو نہیں آتی زیادہ تھوڑی بہت شاک ہے سننے کا اور تھوڑی بہت اردو آتی ہے مجھے میں زیادہ عمر اس کنٹری میں رہا ہوں سمجھو میں پانچ سال کا آیا تھا یہاں پر تو انگلیش مجھے اچھی آتی ہے تھوڑی بہت لکھ لیتا ہوں پڑھ لیتا ہوں تو انہوں کا مکسچر کر رہا ہے ہاں مکسچر یہ دوست کی بات ہے مجھے کچھ اچھی لگی گھر میں بیٹھ کہ بور ہونے سے کچھ بہتر ہے کچھ کہیں کچھ علمی اور عددی محفلے کو جانا بہتر ہے آخر وہ مہینے کا آخری منڈے بھی آ گیا اب دوست کے ساتھ سفر پر روالہ ہوئے ایک بس نے ہمیں اسٹیشن تک پہنچا دیا ویلنسٹن گرین انڈرگرانڈ پر اتر کر ایک اور بس پکڑی دو ٹو سکسٹی سکس ہمیں مشاہرہ تک پہنچا دیا جب حال میں پہنچے تو کچھ حضرات چائے پکوڑے میں مصروف تھے اور مزید دوستوں کا آنا انتظار کر رہے تھے ماشاءاللہ سب ہی آ گئے وقت پہ پہنچ گئے اور تلاوت قرآن نات شریف جلسہ اردو کا آغاز ہوا پھر مشاہر حضرات نے اپنے کلام ارشاد فرمائے اور عدیبوں نے اپنے مذہبین بھی پڑے جس سے سب سامین لطف انداز ہوئے اور کوڑ داد دی اور پسند کیا گیا اب مجلس کی برکت ہوئی ایک انہونی بھی واقعہ ہو گیا کہ ایک متحد کے بعد انکل اور نیفیوں کی ملقات ہوئی انیکسپیکٹیڈلی اللہ تعالیٰ اس مجلس میں اور بھی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ایسی عدبی علموں کی محفل میں شامل ہونے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ سے دعائے اردو عالمی مجلس کو اور ترقی دے اور مزید برکت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی حمیت اور تندرسید دے اور اس نے ایک کام کا عجر عطا فرمائے سوچا میں پارک میں آج جاؤں پھر سوچ کے یہ کہا اکیلا ہو جاؤں گا تو بور ہو جاؤں گا پھر خیال آیا کہ لائیوری سے جاؤں مگر پھر بھی وہاں مسئلہ تھا کہ وہاں بھی بور ہو جاؤں گا پھر گھر بیٹھے کا ارادہ ہو گیا بس پھر کہیں نہ جانے کا ارادہ کر لیا تھوڑی دیر کے بعد ایک دوست کا فون آیا تو سلام دعا خیر خیریت کے بعد پوچھ کر میں نے کہا گھر بیٹھے بور ہو رہے ہو میں نے پوچھا پارک چلنا ہے میں جاؤں گا میں تو بور ہو جاؤں گا پھر اس نے پوچھا اس ماہ کے آخری مندے کو کیا کر رہے ہو کچھ بھی نہیں بس گھر پہ ہو اور اردو کا مشاعرہ میرے ساتھ چلو بور ہو رہے ہیں سج جاؤ گے اور کچھ سننے میں بھی فائدہ ہوگا میں نے پوچھا کہاں ہو رہا ہے ویسٹ لنڈن میں ویلنز کرین میں بہت دور ہے لنڈنیسٹ لنڈن سے ویسٹ لنڈن کیسے جائیں گے لمبے سفر میں بور ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ سیدھی بس ٹریڈ سے پہنچا دے گی پھر میں میں نے کہا وہاں بور ہو جائیں گے پھر دوست بولا وہاں انجوائی کرو گے اور دوستوں سے مل کر اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا ٹائم پاس ہو جائیں گے